بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیشنل بک فونڈیشن کی کتاب ہم نے شروع کی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس کی فارد آف ڈی آئی ایس ای فیڈل بورٹ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈیوکیشن چپٹر نمبر ٹو پہ پہنچ چکے ہیں فرنمنٹلز آف آپریٹنگ سسٹم جس میں ہم بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کو آگے مزید ایکسپینڈ کریں گے اور وینڈوز ٹین کے بارے میں ضرور پڑھیں گے وینڈوز ٹین انسٹال کریں گے ہمیشہ کی طرف پہلے چپٹر کے اندر چلتے ہیں آپ سب سے پہلے دوست کا آپ کو وہی جو ہم نے چپٹر ون سے کانٹینیو کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پڑھائے جائے گا اس کے کیا ٹاسک ہیں اس میں کچھ نئی چیزیں پڑھائے جائیں گی کہ سی آلائی کیا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کون سے ہوتے ہیں اور گائی آپریٹنگ سسٹم کون سے ہوتے ہیں پھر آگے ہوتے ہیں کچھ جو صرف ایک بندے کیلئے تھے ہیں جن کو سنگل جوزر آپریٹنگ کہتے ہیں سسٹم وہ بتائیں گے پھر جو ایک سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی ملٹی جوزر آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے پھر آپریٹنگ کی ٹائپس پڑھیں گے بیٹ پروسیسنگ سسٹم ٹائم شیرنگ اور ریل ٹائم پروسیسنگ وینڈوز شروع جائے گی وینڈوز کے بیسک آئیکن پڑھیں گے وغیرہ اور آفیس آٹومیشن سارٹویر کیسے انسٹال کرنے ہیں ہمیشہ کی طرح پہلے ایکسرسائز پھر اندر سے ساتھ ساتھ which interface is based on textual input جس میں صرف ٹائپنگ ہی ٹائپنگ کرنی ہے موز شوز کا کام کوئی نہیں CLI command line interface DOS Unix which of the following interface وہ کون سا انٹرفیس ہے جس میں آئیکن ہوتے ہیں وینڈو بنی ہوتی ہیں menu ہوتا ہے موز کا پوائنٹر ہوتا ہے اور آپ کلک کر کے اپنے کام کرتے ہیں وہ جی یو آئی کلاتا ہے graphical user interface جس کے سب سے بڑی ایزمپل ہے windows operating system macintosh android موبائلہ میں use کر رہے ہیں آپ آئی اوائز وہ جناب کون سا operating system ہے جو تمام operating system کا والد صاحب ہے the daddy of all operating system دنیا کا اب تک بنا گواہ سب سے بہترین operating system وہ ہے جی بادشاہوں کا بادشاہ Unix operating system 1969 بنائے گا تھا آج تک اس سے بہتر operating system کوئی نہیں بنایا جا سکا top of the top لیکن ہم لوگ اس کو کسی ہاتھ تک استعمال کرتے ہیں جیسا کہ macintosh ہے apple کا basically unix ہے وہ بڑے کمپیٹروں کے لیے سپر کمپیٹر میں use ہوتا ہے main frame میں minis میں use ایک اس کا free version بھی ہے linux ہے لیکن linux ابھی اس level پہ نہیں پہنچا اور اس کو استعمال کرنا مشکل ہے which of the following وہ کونس operating system ہے جس میں foreign response چاہیے ہوتا ہے foreign دشمن کا جہاز آیا آپ کے defense system جو تھا anti aircraft system missile system اس نے foreign data لیا radar سے foreign فیصلہ کیا missile کو باغ دیا ایسے systems کو real time system کا جاتا ہے جس میں سوچے سمجھنے کے لیے time نہ ہو بہت کم time ہو foreign computer کو فیصلہ کرنا پڑے کونسا operating system ہے جو open source ہے ہر بندہ اس کو chain کر رہے اس کے لئے چیننگ کرتا جا رہے distribute کرنے کی different company وہ linux ہے آگے linux کے key distributor ہیں جس جیسا red hat ہے ubuntu ہے رہا ہے لیکن آپ بھی چاہے اگر آپ کو بھی lisp اور c plus پلس آتی ہو تو آپ linux کو خود آگے change کر سکتے ہیں جو open source ہے اس کا source available ہے which of the following user interface سب سے آسان کونس ہے استعمال کرنے انٹرفیس جی جو آئی ہے گرافٹی کی یوزر انٹرفیس وہ کونس operating system ہے جس میں key user ایک وقت میں computer کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے multi user operating system وہ کونس operating system ہے جس میں cpu time تھوڑوں تھوڑا divide کر رہے اور مختلف کام کرتا جا رہے وہ time sharing system ہوتا ہے ہمومن computer آج کل گئے وہ سارے time sharing ہوتے ہیں سمتے ہیں بشاید computer ابھی ہمارا صرف کام کر رہا ہے وہ ایک وقت میں کئی کام کر رہا اور وہ time sharing کار ہوتا ہے technically آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک کام اور اپنا کٹھے کام کر رہا ہے کٹھ نہیں کہا رہا کرتا باری باری ہے مگر اتنا تیزی کے ساتھ کر رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی جس پر کلک کرنے سے آپ کا پرگرام سارا کچھ کھل جاتا ہے وہ شارٹ کٹ آئیکن ہوتے ہیں جیسے آپ موبائل کیو پر آئیکن بنائے ہوتے ہیں جس آپ پورے کمپیوٹر کو کھول سکتے ہیں کمپیوٹر آئیکن ہے جس کو مائی کمپیوٹر پہلے کہتے تھے صرف کمپیوٹر کہتے ہیں سب سے مشہور آئیکن مندوز کا پہلا شارٹ کوسن آپ پریڈن سسٹم کیوں ضروری ہے گیو اینی فائی ریزن پی نمو ٹھارٹی سیون لو جی یہ جواب اس کا پہلا جواب ہے پریڈن سسٹم بسی دمیان اور کمپیوٹر کے دمیان یہ انٹر فیس کا کام بھی کرتا ہے یہ پرگرام کو چلاتا ہے ایکزی کیور کرتا ہے کچھ میں نے مزید بھی لکھ دیا تک پانچ پوچھے ہیں ایٹ آل سو کنٹرول ایٹ نہیں یہ ایل اوپر وال ایٹ آل سو کنٹرول دو ورکنگ آف آگرہ سوال give اینی ثری ابجیکٹیز آف اپریٹنس سیسٹم کے کوئی سے تین ابجیکٹیز یعنی مقصد بتائیں کیوں یوز کیا جاتے اے جی دی مین اپجیکٹیز آف اپریٹنس سیسٹم اور رنگ برنگ تا کہ تھوڑا سا لیدہ پہچان رہے یہ آگر جی یہ کنوینینس ہوتی ہے ایفیشنس دکھاتا ہے آپ آسانی سے کمپیوٹر کو یوز کر سکتے ہیں یہ کمپیوٹر کے ریسورس کو آسانی سے چلا سکتا ہے جیسے سی پی یو ہے میمری ہے انپور آوٹ پو ڈیوائس ہیں انٹرنیٹ کو آسان طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آپ ریسورس آپ کو پتا ہے کمپیوٹر میں کچھ ہے کتنی دیوائس لگی ہیں آپ ان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں تو یہ جناب اس کا پیرگراف سارے لگ دیں چار پوائنٹ کو لائنوں میں بنا لگ دیں تو بہتر ہے یعنی اگلی پوائنٹ اگلے دیں سی بین اچھی لگتی ہے اگر سوال جناب کے ڈاس یوز کرنے کے کچھ ڈیس ایڈوانٹ بتا دیں یہ آپ کو پتا ہے دنیا کا مشہور عالم پرگرام تھا امیس پر کام کی ہوئے ڈاس ڈس اپنی سٹر مائکرو سار بل گیٹس کلام آپ سنو گا یعنی بل صاحب اوپر آئے انہوں نے ڈاس پرگرام لکھا کامی میں آئی پھر بات میں مائکرو سار نام کی اور اصل میں ڈاس کا نام تھا ایم اس ڈاس لو جی کپوں کپوں میں پی نمبر ہی بھول گئی ہوں پی نمبر ٹھالٹی ایٹ یہ جی ڈاس یوزر مست نو دس دو باتیں یہ ایک وقت میں ایک بندہ یوز کر سکتا ہے یہ ایک وقت میں کام بھی صرف ایک کرتا ہے پھر میں کچھ اپنے پاس ہی نیچے لکھا ہوا ہے اس لیے کمپیٹر کمانڈوں کو میمورائز کرنا بہت مشکل ہے یہ گرافکس کو سپورٹ بھی نہیں کرتا ماؤ شوز ڈاس کے اندر کوئی نہیں چلتے تو جو میں ہائی لائٹ کی ہوئے بس وہ لکھنا ہے یہ لائن نمبر تو ریمیمبر تا اس کے بعد یہ سنگل تاسکنگ اس کے بعد جو اپنے پاس میں لکھ ہے وہ ایڈ کرنا ہے سکرین شارٹ اس کر لے لیں کوئی سے دو آپریٹنگ سسنم کے نام بتائیں جو موبائل فونوں میں یوز یا الفی آپ کو بتائیں گوگل کا نام کمپنی 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 انہیں بنائے اور دوسرا مشہور عالم آئی اویس ہے جو آئی فون میں یوز ہوتا ہے انڈرویڈ اور آئی اویس ایک علاوہ سیمیون ہے نوکی والوں کا اپنا تھا میکرو سارف کا اپنا ہے اپریٹنگ سسٹم موبائل میں بھی گوز ہوتا ہے اگلا سوال وات ڈیفیکلٹی سٹورنز کو کیا ڈیفیکلٹی پیش آئے گی اگر وہ اپریٹنگ سسٹم پہ کام کرنا نہیں جانتا اگر آپ ونڈوز یا اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر آپ کمپیوٹر کو کمپیوٹر یوزر مست نو ہاو ٹو گف کمان ٹو کمپیوٹر ٹو ورک پاپلی جب آپ پتے نہیں ہو کمپیوٹر سے کام کیسے دین ہے تو کیسے لوگ ہے سٹورنٹس کو کئی ڈیفیکلٹی کا سامنہ کنے پڑے گا انسٹال نہیں ہو پائے گا سارف نہیں چلیں گے ان سے اپلیکیشن ہی نہیں چلیں گی سو اسٹورنٹ مسٹ فیملی ویدہ اس لیے سٹورنٹس کو اور صورت میں آپ کو ونڈوز کے بارے میں آئے گا سارا کچھ تب آپ پرگرام میں سٹار کر سکتے گے جیسے موبائل کا اگر آپ کو انڈرویڈ چلانے نہیں پتا تو آپ پہ پہ یونکس ہے اور پہ نمبر فورٹی ٹو پہ ونڈوز کے بارے میں تو پہلے چلتے ہیں پہ نمبر ٹھارٹی نائن پہ واپس دنیا کا مشہور عالم پرگرام یونکس یہ ہے یونکس یونکس ملٹی یوزر سی ای آپ ریٹنگ سسٹرم انٹریڈیوز انٹریڈیوز 1969 اچھا آج کل سی الائی نہیں رہا اب یہ گرافیکل بھی آ چکا ہے مگر اب بھی بھی اس کو پیفر کیا جاتا ہے سی الائی کی طرح یہ نیچہ کو سکرین نظر آ رہی ہے یہ یونکس ہے یونکس ملٹی پر یوزر ٹو ڈیفر پرگرام ایٹ سیم ٹائم کیونکہ نیٹ ورکنگ کے لیے یونکس ورکنگ سیسٹم بڑے کمپیوٹر کے لیے بنائے گیا سیکیورٹی اس میں بہت زیادہ بہت سیکیور پرگرام ہے کرنا تقریبا ناموکن ہے جیسے مین فریم میں یوز ہوتا ہے سپر میں یوز ہوتا ہے یہ کمال انٹرفیس ہے مگر آج کل اس کو گرافیکل یوزر بھی بنا دیئے گیا یہاں تک کرنا بس اس کے بعد پیج فوٹی ٹو پہ ونڈوز کے بارے میں بتانے دنیا کا سب سے مشاہو ونڈوز اپریٹنگ سسٹم پیج فوٹی ون ہے یہ جی ونڈوز اپریٹنگ سسٹم ونڈوز is the more پولر اپریٹنگ سسٹم used on میکرو کمپیوٹر انگلیش اب تو اور زبان میں ونڈوز آگی ہے it was developed by the microsoft many different versions of windows system are developed ہم نے اس کے پہلے ونڈوز بھی کام کی ہے جو ونڈو 3.1 تھی اور اس کے بعد پہ چلتے جلتے ونڈو آئی تھی جو ملینیم آئی تھی وہ جو ونڈو 2000 ہے ملینیم ونڈو ایکس پی آئی 2002 میں بہت تھی پاپلر پرگرام تھا ونڈو ویسٹ آئی ونڈو سیون آئی ای لیکن ونڈو ٹین اور ایلیون بہت جدید پرگرام ورزن ہے اس کے دا لیٹس ورزن ورزن آپ اگلا سوال ہے انتہائی 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 ڈیش مطلب انتہائی اہم سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم اور ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم میں کیا ایک وقت میں جب کسی آپریٹنگ سسٹم کو ایک ہی بندہ یوز کار رہا تو وہ کلاتا ہے سنگل یوزر اپریٹنگ سسٹم جیسے داس اور جب ایک وقت میں کئی یوزر کمپیوٹر کو استعمال کر اپریٹنگ سسٹم کو تو وہ کلاتا ہے ملٹی یوزر اپریٹنگ سسٹم جیسے یونکس پر تھوڑا سا اس کو بقاعدہ انڈر لائنگ کرتے ہیں پہلے آپ کو میں کنسٹ بتا دیا اپریٹنگ سسٹم یہ لانگ بھی آ سکتا ہے اور شارٹ بھی ہے اس کو صحیح تھیار کرنا ہے ایک وقت میں صرف ایک بندے کو لاغ ان یہ جیسے آپ کے اپنے کمپیوٹر ہیں امومن پی سی لائپ ٹاپ ایک بندے کے لی بنایا گیا سورس آف کمپیوٹر سچ سی پی یو میمری ان پی آ نار شیئر یہ کسی اور سے شیئر نہیں ہوتے یہ عمومن وہی بات ہو دی ہمارے مائیکر کمپیوٹر کے لیے یوز ہوتا ہے یوزر کین بس اتنا کرنے کے بعد ایک اگزامپل خالی دے دیں سم اگزامپل آف سنگل سیسٹم دوس وینڈو اپنے اپنے نام سے جیسے اپنے بینکس میں دیکھ ہوگا کہ جو کمپیوٹر ایسے پڑے ہیں جو مرضی بیٹھ جائے وہ ایک دوسرے کا کام نہیں دیکھ سکتا بلکہ صرف اپنا اپنا کام چیک کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایٹی ایم مشین کسی اور اکاؤنٹ سے آپ کنیٹ کر دی نہ آپ اپنی صرف ہے یہ کمپیوٹر کے شیئر کرتا تمام نیٹ بکس پر مینی کمپیوٹر اور نئے فریم اس کو یوز کرتا کمپیوٹر یوزر آپس میں کمیونی کیٹ بھی کر سکتے ہیں فائل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ اس کے بعد کر دیں سارے دیں وینڈوز ڈی سرور یونکس اور لینکس آر دا موس پاپیلر ملٹی یوزر آپریٹرین سسٹرمز وات اس مین بائی منیجنگ ڈیٹا منیجنگ ڈیٹا کا مطلب ہے اور یہ کیوں امپارٹنڈ ہے پی نمبر سکسٹی وان بلکل آخر میں جہاں ہمارا چپٹر ختم ہو رہا ہے وہاں آنے جی آپ نے یہ جو پیج کی پوائنٹ لکھے ہوئے کی پوائنٹ کا سخت آخری پیرگراف پہلے یہ پیرگراف بتانا ہے اس کے بعد پیج نمبر سکسٹی وانا پیرگراف بتانا ہے فائل منیجمنٹ پہلے یہ بتانا ہے تب میں نے الٹا لکھ ہوئے آپ کہیں شاید استاد جلا ہو گئے جلال کوئی نہیں ہوا لیکن میں نے پہلے پیج سیسٹی وان لکھ ہوئے اور پھر پیج سیسٹی لکھ ہوئے دیکھیں امپارٹنٹ تو پہلے یہ والا مینجنگ ڈیٹا کا مطلب ہے فائلوں کو سٹور کرنا آپ کی ہارل ڈرائی پر یا میمری فائل مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے کمپیٹر کا اپنا جس کے تحت آپ ارگنائز کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا کو کپ کمپیٹر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کے وینڈو میں کوئی فائل گم ہو جائے آپ سرچ کر لیں آپ سے پوچھ لے نام پوچھ لے نام کے پہلے تین چار حرف پوچھ لے گا وہ کوئی نہ کوئی سے ملتی جلتی آپ کو بتا دے گا ٹائپ پوچھ لے گا تو یہ بقاعدہ اس کو دونوں کو ملا کر آپ نے بتانا ہے پہلے سکشٹی والا اور اس کے بعد یہ والا سکشٹی والا لانگ سوال آجائیں جناب اچھا دو رہتے ہیں شارٹ وات is پیج نمبر یہ بھی لکھا ہو ہے کمپیوٹر سورس سی پی یو میمری انپوٹ آوٹ پو ڈوائس یہ بھی کمپیوٹر کے سورس ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو پیج نمبر تھلٹی ایٹ یہاں سکرانا چاہت کہ آر ایڈی ہمارے پاس ریسورس مینجمنٹ آر ایڈی ایڈنگ بنا ہوئے تو یہ جو میں ہائیلائٹ کی ہوئے ہیں وہ لکھ لیں آر ایڈی سورس آف کمپیوٹر انکلوڈ مائکرو سی پی جو ہو گیا میمری ہو گئی اب آگے سور سے بتا دیں ریم رام ہارڈیس آل ڈیوائس اٹیچ او کمپیوٹر آپ ریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے ان کو چلاتا ہے اور آپ کی کمپیوٹر کی پرفارمز کو امپروو کرتا ہے تو یہ سارے کمپیوٹر کے ریسورس ہوتے ہیں آسان حساب میں جو کچھ کمپیوٹر کے اندر لگا ہوئے ہیں وہ سارا کمپیوٹر کے ریسورس ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اپنا کاؤن لیں ایون آپ کی بورڈ لگا رہے ہیں موس ہے مانیٹر ہے ٹائس سکرین ہے یہ بھی ریسورس ہیں پرنٹر ہے یہ بھی ریسورس ہے لائٹ پین جویس ٹک وٹ ٹائپ اپ پرابلم میں سٹون فیس سٹون کو کون سی پرابلم آئیں گی اگر اس نے انٹی وائرس انسٹال نہیں کیا ہوا اس کا جواب میں یہی نیچے لکھ دیتا ہے کمپیوٹر کی نارمل ورکنگ کو ڈیٹا کو ایریز کر سکتا ہے کمپیوٹر کو سلو ڈون کر دیتا ہے جس کو آئی کر ڈاس کہتے ہیں ڈینائیل آف سرورس اٹیک کمپیوٹر سٹم کو ہے کر کے آپ پرسنل معلومات بھی لے لیتا ہے تو پھر انسٹال انٹی وارس آٹوئر ویڈ بلٹ ان وینڈوز ڈی فینٹر پھر آ اچھا یہاں پر ایک گاڑ بڑھ ہوگی یہ جو لکھ ہو ہے انسٹال یہاں ایک لفظ میر کئی دلیٹ ہو گیا یہاں پر یہاں پر آپ نے کہنا تھا سو سو اس لیے اس ٹو ڈینٹ مست انسٹال سو سٹوڈنٹ مست انسٹال انٹی وارس آفوئر ویڈ بلٹ ان وینڈو ڈی فینڈر پر آہی بیچ میں تھوڑی سی لائن آپ نے لیے اس لیے ہمیں مست وینڈو دی فینڈر پر آرکل آٹومیٹک ہے وہ بھی انسٹال ہو بھی جاتا ہے پھر بھی چیک نہیں ہوئے تو اور کوئی انٹی وارس پرگرام اے وی جی ہے جو آپ نے سریبس میں بتایا گیا ہے میں اپنے لائپ ٹاپ میں یوز کرتا ہوں وہ اچھا پرگرام ہے میں کفی تھوڑا سا ہی ہے نوٹرن اچھ سارے کوئی ایک کالے بس تو یہ بیچ میں اضافہ کرنا تھا اب جناب لانگ سوال explain the functions of operating system page 37 and 38 لاؤ جی functions of operating system آگیا لانگ question number one following are the main functions of operating system پہلے جناب بتانا ہے process management کیا ہوتی ہے memory management آپ کی ریم ہارڈ ڈسک وار کو کنٹرول کرتا ہے input output کی بور مو جو پرنٹر ان کو کنٹرول کرتا ہے آپ کو جناب microphone سب کو کنٹرول کرتا ہے processing file management اس سوال میں شارٹ کسر میں پڑھ چکے ہیں فائلوں کو آپ organize کر سکتے ہیں data کو بنا کر different جگہ پہ resource management یہ بھی resource کا پڑھ چکے user management ہے آپ سے ریٹر جتنے سوال networking ہوئی ہے administrator بیٹھ ہے آپ کو rights دے رہے کام کرنے کا password and username آپ کو assign ہوئے ہوئے ہے یہ سارا کام بھی operating system کرتا login کرنے کا encrypt کرنے کا سارا کچھ آگرہ سوال describe the following computer interfaces CLI کیا ہوتا ہے GUI کیا ہوتا ہے اور menu driven تین ترک کے interface ہیں interface کا مطلب ہوتا ہے وہ طریقہ جس سے آپ computer کے ساتھ بات چیز یعنی کام لے سکتے ہیں اس طریقے کو interface کہتے ہیں تو تین طریقے آج تک بنائے گئے یا command لے کے آپ computer چلاتے ہیں جس کو CLI کہتے ہیں یا mouse icon use کرتے ہیں یعنی تینوں کا جواب ملے گا pay 38 اور 40 پر اے جناب آگے 38 پہلے آگے جی long case number 2 CLI اچھا اس میں صرف ان کی example نہیں بتانی میں پھر بتا رہو اب سارا پرانا مٹا دیتا ہوں تا کہ آر چیز مکس نہ ہو جائے جناب یہ جو سوال ہے اس میں ان کی types اور unique example مطلب یہ paragraph پورا یہ پورا paragraph ایک ہو گیا نیچے آجیں کچھ بھی نہیں کرنا یہ بھی اپنی کرنا یہ اور سوال تار یہ نہیں کرنا صرف اوپر والا paragraph بتائیں اس کے بعد جناب آج ہے یہ شروع کرنا یہاں سے لے کر آئی پار تک آگے اگر example دے دیں ایک خالی نام لکھ دیں novel network اور products یہاں تک notepad کبھی ذکر کر دیں also notepad تیسرا graphic interface کیا اپنے پاس دے دیں ms windows macintosh اور the example of gui بس یہ اس کے بعد یعنی یہاں تک بس کرنے کے بعد ایک line خالی یہ دینی ہے example of gui operating systems or macintosh linux بس ختم ہوگی یہ کرنا پک آگر سوال بیج processing کیا ہوتا ہے time sharing کیا ہوتا ہے اور real time کیا ہوتا ہے operating system یہ کس میں آگئیں 43 اور 44 پیج ہیں اب ان کی ضرورت نہیں رہی میں پہلا آپ سارا کچھ بتا چک ہوں اس کو مٹا دیتے ہیں اور آتے ہیں ٹائم آپ دے چکا ہوں defense system ہے اور اس طرح کی military میں اور space میں استعمال ہوتے اس میں فورا جو ہیں آپ کو چاہیے ہو جب آپ عمل جا جیسے آپ اشاروں کا سسٹم ہے شہروں کے اندر بعد ایک اشارے پہ بہت رش لگ جاتا ہے تو اس میں ٹائم شیئر کر دیتے ہیں بعد آن کسی شارے پر ٹائم ایک منٹ ہے مگر گاڑی کم ہیں تو وہاں کو پھر فالو کرتے رہتے انٹر سیکشن پر آخری سوال میکنٹاش اور لینکس کے بارے میں بتائیں پیج فورٹی ون فورٹی ٹو مطلب چاروں پوچھے گئے ہیں ڈاز ونڈو پہلی پوچھ لی گئی ہے اب میکنٹاش اور لینکس پوچھا جا رہے ہیں تو جناب یہ ہو گیا آپ کا پہلی لینکس کیا ہوتا ہے لینکس اپریٹر سسٹم امپروف تک یہاں تک آگے بھی ہے لینکس اس کے بعد دوبارہ پھر یہاں سے شروع کریں گے یہ سورس کو نیٹ پہ فری آویلیبل ہے لینکس کو کئی کمپنیاں آپ کو بیچ رہی ہیں پر وہ پیسے لے رہی ہیں کیونکہ لینکس خود تو اپن سورس ہے مگر جن کمین اس کو جوڑ کر ایک پیکج آپ دے رہی ہیں سب سے مشہور یوبنٹو ہے اور اس کے بعد ریڈ ایٹ ہے فیڈور بھی چلتی ہے اپن سورس بھی لیکن مشہور سب سے زیادہ جائے وہ یوبنٹو ہے لینکس اور دوسرا پوچھا گیا میرا خیال ہے میکنٹو کیا بات ایپل کارپریشن کے میکنٹو ایپل میکنٹو لینکس این میکنٹو میکنٹو میک آس سیریز آپ اپریٹن سسٹم ڈویر بائی مشہور عالم دنی کے سب سے بڑی ٹکنالوجی کمپنی ایپل کارپریشن نائیٹین ایٹی فور میں بنایا تھا ونڈو سے بہت پہلے میکنٹو گرافیکل پرام بنا چکی تھی جو ایس سیکیور پرام اگر آپ نے ایپل لگا اچھا ایپل والوں کا پی سی لے لیں یا لیپ ٹاپ لے لیں اچھا کام کرنے لینے کے لیے پیسے لگانے پڑیں لیکن پیسے پورے جاتے ہیں ایپل کی آپ کوئی چیز خرید لیں پیسے آپ کے پورے ہیں یہ بات سے لاؤ جی پھر جناب آخری سوال ہے ونڈوز کے بیسک آئیکن کون کون سے ہیں پیج نمبر فورٹی فائی لانگ کس نمبر فائی ہر شای فائی مشہور علم جناب ریسیکل بن اس کے بعد مائی کمپیوٹر اس کے بعد جناب فولڈر آئیکن ہے فائل آئیکن ہے پرگرام آئیکن ہوتے ہیں شارٹ کٹ ہوتے ہیں شارٹ کٹ کہ پرگرام کہیں اندر پڑھا گیا ہے اور یہ اس کا شارٹ کٹ ہے آپ اس کو آگر دیفائن کریں ریسیکل بن کیا ہوتا ہے کمپیوٹر آئیکن کیا ہوتا ہے اس نے بڑی خطناک ٹپ دی ہے یہ استعمال نہ کیے کریں بعد دفعہ جب آپ کچھ ہی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ریسیکل بن میں چلی جاتی ہے بہتر ہوتا ہے کہ ریسیکل بن میں جانے دیں بعد ماں آپ ریسیکل بن اوپن کر کے اور وہاں سے ڈیلیٹ کریں یا ریکاور کر لیں لیکن ایک کمانڈ ہے کہ اگر آپ شف ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ٹھیکل بن میں نہیں جاتی وہ چھٹی جاتی ہے شف ڈیل پر یہ واپس پھر ریکاور نہیں ہوگی آٹ کر جی اہم سوال تھا بھائی یہ ساری اہم تھے لوجی پھر دو چپٹر جنوب ہمارے مکمل ہو گئے اور اس کے بعد باری ہے چپٹر نمبر تری کی جو کے ایمیس ورلڈ ایمیس ایکزل کے بارے میں ہے آپ کا اس کے بعد پھر ہمارے چپٹر شروع جائیں گے نیٹ ورکنگ ورکے اور ڈیٹا پائی ویسی کیے وہ بات کی بات ہے چپٹر تری جو ہے وہ بڑا لمح چپٹر ہے کرنگ کٹھا ٹھیک پھر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی